بسم اللہ الرحمن الرحیم شرپسند ناصر پاکستان مخالف اپنے گھنون عزائم کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے متحرک ہو گئے ایسی ایسی کاروائیاں کی جا رہی ہیں کہ جان کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کے دبانہ مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے براہراز قوم سے ایسا خطاب کیا ہے کہ جس نے نہ صرف مغرب کے توہین رسالت کرنے والوں کے چودہ طبق روشن کر دی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر سیاست کرنے والوں کو بھی بینٹ بھجا کر رکھ دی ہے دوستو مادر وطن پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں جو حلچل مچی ہے اس کا آغاز بارہ اپریل دوہزار اکیس کو لہور میں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ ساد ریزوی کی گرفتاری سے ہوا تھا اس گرفتاری پر بہت بڑا سوال یا نشان بھی بنتا ہے بارہ اپریل کو انہیں گرفتار کیوں کیا گیا اور اس وقت پر کون سا مقدمہ تھا یعنی کہ ٹائمنگ کیا تھی دوستو یاد رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کے قائدین سے معاہدہ ہوا تھا کہ فرانسیسی جرید چارلی حیبڈو کے خاتم النبیین حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلنم کھلا احانت پر مبنی تصحیق امیز کارٹونز شائع کیا تھے بجائے اس ناقابل معافی جرم و گناہ کی مزمت اور مخالفت کرنے کے فرانسیسی صدر امینویل میکرون نے چارلی حیبڈو کا دفاع کیا تھا یعنی کہ فرانسیسی صدر بھی اس جرم و گناہ میں علل اعلان شریک ہو گیا تھا اور وہ بھی آزادی اظہار کے نام پر اس پر پوری دنیا میں امت اسلامی نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا احتجاج کیا پاکستان میں بھی احتجاج ہوا اور تحریک لبیک نے پاکستانی حکومت سے وہ طالبہ کیا کہ فرانس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کیا جائیں اور زمن میں یہ بھی کہ پاکستان میں فرانسیسی سفارت خانہ اور دیگر سفارتی مشن بند کر کے فرانسیسی سفیر اور دیگر فرانسیسی سفارتی عملے کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک بدر کر دیا جائے اور دو تو وفاقی حکومت نے تحریک لبیک کو آسرہ دے رکھا تھا جبکہ تحریک لبیک نے 20 اپرل 2021 کو اسی ایشو پر اسلامباد میں احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا اور اس کے بعد سے حالات جس طرح سے خراب ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں دو تو وزیراعظم پاکستان عمران خان کا خطاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری قوم کو اعتماد میں لے کر بتایا جا سکے کہ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے تحریک لبیک والوں کا بلکہ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے دل کی آواز ہے اور اس پر کوئی بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ میں یورپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا دو تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پچھلے ہفتے افسوسناک حالات کیا ذکر کیا اور بتایا کہ ایک جماعت نے ایسے پیش کیا کہ جیسے انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیگر پاکستانیوں سے زیادہ پیار ہے مسئلہ عظم نے کہا کہ تحریک لبیک کے لوگ جس مقصد کے تحت لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا اور میری حکومت کا بھی مقصد ہے ہم بھی ان کی طرح یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاقی نہ ہو صرف ہمارا طریقہ کار مختلف ہے تحریک لبیک پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے ان سے تمام رابطیں ختم کیے جائیں ہماری حکومت کا طریقہ کار مختلف ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی ملک میں کسی کی جررت نہ ہو کے ان کی بے حرمتی کریں اور ہمارا بھی وہی مقصد ہے وسیر عظم نے کہا کہ میں یورپ کو جانتا ہوں ان کی نفسیات کو میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر فرانس کا سفیر نکالا جائے گا تو یورپ میں کوئی اور ملک آزادی اظہار کے نام پر گستاخی کرنا شروع کر دے گا اور اس طرح سے مسلمانوں کو دبانے کی یورپ کی سازش کامیاب ہو جائے گی دو تو وزیر عظم پاکستان نے کہا کہ میں ایک ایسا میشن شروع کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک کو کسی بھی ملک میں کسی فرد کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بارے میں سوچتے ہوئے خوف آنے لگے گا وزیر عظم پاکستان نے پوری اسلامی دنیا کے ممالک کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے حوالے سے عملی اقدامات شروع کر دیا گیا ہیں اور پوری دنیا کو بتا دیا گیا کہ عمران خان ناموس سے رسالت کا صفیر بن کر پوری دنیا کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے مشترکہ قانون لارہا ہے دو تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تو جذبات ہیں وزیر عظم پاکستان عمران خان کے جنہوں نے اقوام مدہدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلام و فوبیا پر بھی بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے بھی یورپی موالک کو سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرنے سے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ یہ توہین رسالت مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے لہٰذا اس پر بات کرتے ہوئے سو بار سوچا جائے دوستو عالمی سطح پر ضرورت بھی اسی بات کی ہے لیکن تحریک لبیک کی جانب سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غلط تھا جو ان کے جذبات ہیں وہی تمام مسلمانوں کے جذبات ہیں لیکن جلاؤ گھراؤ اور پتشدد احتجاج کی آرڈ میں بے شمار ملک دشمن اناثر اپنے گھنونے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور معاملات بظاہر کافی حد تک بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اسی دوران کچھ شرپسند اناثر نے لال ہویلی کا گھراؤ کیا اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف نارے بازی کی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے بدامنی کو پھیلائے جائے لیکن فوری طور پر راولپرنڈی پولیس اور پاکستان رینجس نے کنٹرول سنبھال کر تمام علاقے کا گھراؤ کیا اور مظاہرین کو منتشر کر دیا اور حالات کو قابو کر لیا دوستو اسی طرح سے دیگر شرپسند اناثر بھی پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت مائیکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جھوٹی خبریں پھیلانے والے اکاؤنٹس بھارتیوں کے نکلیں اس کے علاوہ ورڈ سیپ پر جاری پیغامات بھی سامنے آئے ہیں پاکستان مخالف گمراکن پراپوگنڈا کرنے والے بھارتی اناثر بے نکاب ہو گئے ہیں پاکستان میں ہونے والے مظاہروں کو غنیمت جان کر بھارت نے منفی پراپوگنڈا شروع کیا ٹویٹر پر ملک میں ہونے والے مظاہروں کو بنیاد بنا کر اشتار انگیزی کو ہوا دیری کی کوشش کی گئے اور دوستو کل عدم جماعت کے ورڈ سیپ گروپ میں بھی بھارتیوں کے نمبر موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور دوستو خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی ای جو ڈیس انفو لیب پاکستان کے خلاف بھارتی پراپوگنڈے کو بے نکاب کر چکا ہے جس کی اب ایک اور عملی تصویر سامنے آ رہی ہے جب پاکستان میں مظاہریں ہو رہے ہیں تو بھارت نے موقع جان کر اپنی پرانی روش کو برقرار رکھا ہے دوستو ٹویٹر پر ان مظاہروں کی ویڈیوز اور تصویر لکھا کر انہیں غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد خبریں پھیلائے جا رہی ہیں بھارت کے سیروازتف گروپ نے پاکستان کے خلاف عالمی رائے بدلنے کی کوشش کے سلسرے میں جو جیلی ویب سائٹ اور فورمز بنائے ساؤٹیشن ڈیموکریٹ بھی اس کا حصہ تھا فورم دوہزدار گیارہ میں بنا اور ایک عرصے تک پاکستان کو حدف بناتا رہا دو دو جو تحریک لبیک والوں کے جذبات ہیں وہ پوری قوم کے جذبات ہیں تحریک لبیک کو سولو فلائٹ نہیں لینی چاہیے تھی مذہبی جماعتوں کے قائدین کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے قائدین کا سیاسی پلیٹ فارم متحدہ مجلس عمل تھا اور اب ملی یکجہتی کانسل بھی ہے تو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام گروپ ہو یا کوئی دوسرا تیسرا اگر کسی نے بھی اس سیشو پر سعودے بازی کی اور اسے کوئی اور روخ دینے کی کوشش کی تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے دوستو اب اس کا فیصلہ منصورہ یا کراچی کے کسی دار العلوم سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف اور صرف ملی یکجہتی کانسل کے پلیٹ فارم سے ایک مشترکہ موقع فانا چاہیے تھا میں تو یہ کہوں گا کہ بی سیپرل کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ملی یکجہتی کانسل مل جل کر متحد ہو کر وزیراعظم پاکستان عمران خان اس سیشو کو عالمی سطح پر اٹھائیں اور یہی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ کرنے سے یا پاکستان کے اندر اس سر سے دنگے فساد کرنے سے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ پاکستانی آپس میں لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بدم نہیں پھیل رہی ہے اور دو تو جہاں تک معاملہ تحریک لبیگ کا ہے تو اگر تحریک لبیگ نے قانون کی خلاف ورزی کی تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے تھی دو تو جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان دشمن اناثر اور خصوصاً بھارتی خفے اجنسی راہ کی جانب سے پاکستان کے اندر کچھ مفاد پرست مولویوں کو پیسے دے کر خریدہ جا رہا ہے تاکہ وہ ملک کے اندر فرقہ ورانہ فسادات کو ہوا دیں دو تو یاد رکھیں کہ پاکستان کا ہر مسلمان خواہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے دیوبندی یا بریلوی ہے تمام کے جذبات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک جیسے ہیں کچھ مفاد پرست لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ دشمن کے سہولتکار بنے اور پاکستان کے اندر بدمنی پھیلانے کی کوشش کی تو دوستو اب تک کے ان تمام حالات میں بہت ساری صورتحال واضح ہو گئی ہوگی اور پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کون سے اناثر ہیں جو ملک اندر تحریک لبیک کے دفاع کے نام پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر متفق امت اسلامی کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لئے میدان میں اترے ہیں پورے پاکستانیوں کو ہشار ہونا ہوگا تمام مسلمانوں کو خبردار ہونا ہوگا یہ پاکستان کے ہر سچے مسلمان اور عاشق رسول کے امتحان کا وقت ہے کہ اپنے ملک کو بچانا ہے ان تمام اناثر سے جو پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس